میں ہوں جی ڈاکٹر شفولہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے کلوو کے 5 بہترین فائدے آپ کے لیے لائے ہوں اور اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کافی خوش ہو جائیں گے کہ اس چھوٹی سی کلوو کے ایک پیس سے ہمیں کتنے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں ویڈیو غور سے دیکھیں کیونکہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ریکمینڈڈ ڈوز بھی بتاؤں گا اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا کیونکہ یہی کلوو اگر زیادہ مقدار میں استعمال کر لی جائے تو جو اس کے فائدے ہیں اس سے اس کے نقصانات زیادہ ہیں ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تھاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں ویورز کلوو جو ہے لونگ جو ہے اس کے پانچ فوائد جو ہیں اس میں پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے بہترین ٹانک کا کام کرتا ہے کہ جو مرد لاؤس آف لیویڈو یعنی خواہشات کے کمی کے شکار ہوں ان کے ٹیسٹسٹو ویران لیول ڈاؤن ہو تو یہ کلوو جو ہے لونگ جو ہے ان کے ٹیسٹسٹو ویران لیول کو بڑھا دیتی ہے یعنی زیادہ کر دیتی ہے ساتھ میں جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہوشیاری بھی صحیح آتی ہے صورت انزال سے بھی مریض نکل آتا ہے اور اگر اس کو اولیگیو یا استینوس پرمیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے جرسوں میں مومن نہیں کر رہے اس کے جرسوں میں کم ہیں اور اس میں پس سلز آیا ہوا ہے تو یہ کلوو اس کے جرسیم کو بھی بڑھاتا ہے یعنی سپوام سیلز کو زیادہ کرتا ہے اس کی کوالیٹی کو بھی امپروو کرتا ہے اور اولیگیو اور استینوس پرمیا کے مریضوں کو یہ گھر پہ ہی ٹیک کر دیتا ہے اس کے بعد دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ اس کا موہ میں ہے یعنی جو ہمارا موہ ہے دانت ہے گردان میں تکلیف ہے اور کلوو اس میں رکھ دیا جائے یا چبا لیا جائے تو ادھر سے بھی ہمارے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے موہ سے بدبو آ رہی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے اور ساتھ میں موہ کی جو ہائیجین ہے یعنی اس کی جو پاکیزگی ہے اس کو پاک ساف رکھتی ہے اس کے علاوہ جو تیسرا فائدہ اس کا ہے وہ ہے اس کا اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز میں کہ اگر بلغم ہے گلے میں اور گلہ دکرا ہے گلے میں تکلیف ہے سوجن ہے انفلمیشن ہے کیونکہ لونگ انٹی انفلمیٹری ہے بہت بہترین تو یہ وہ انفلمیشن بھی ختم کرتا ہے اور گلے میں جو موجود بلغم ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتلا کر کے باہر نکالتی ہے اس کے بعد جو اس کا اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سگرٹ نوشی کے عادت بد میں مبتلا ہے اور اس کا دل کرنا ہے کہ میں اس عادت کو چھوڑ دوں تو لونگ اس کا یہ امداد کرتا ہے کیونکہ جب بھی اس کو سگرٹ کی چاہت ہو یا اشتہا ہو کہ اب میں سگرٹ پیوں اور ایسے ٹائم وہ ایک لونگ جو ہے وہ موں میں رکھ لے یا چوس لے یا چبا لے تو کئی گھنٹوں تک پھر اس کے سگرٹ کے لیے طبیعت یا اشتہا یا مزاج اس کے لیے نہیں مانتا اور اسی طریقے سے وہ سگرٹ کی بدعادت سے چھٹکارہ پا لیتا ہے اس کے بعد دوستو جو اس کا آخری فائدہ جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فری ریڈیکلز کو سسٹم سے نکالتی ہے اور جب فری ریڈیکل باڈی میں ہوں گے نہیں تو اکسیڈیشن کا پروسس نہیں ہوگا اور یہ پروسس نہیں ہوگا تو پھر کینسر سے ہم بچے رہیں گے کیونکہ یہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے تو دوستو یہ کلوو کے فائدے ہوئے اب ہم چلتے ہیں کہ اگر ہم کلوو کو یعنی لونگ کو اپنے مقدار سے زیادہ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہائپو گلیسیمیم ہم جا سکتے ہیں یعنی ہمارا شوگر لیل ریول بہت ڈاؤن ہو سکتا ہے ہمیں سکن الرجز ہو سکتی ہیں ہمیں رسپائر ریٹری الرجز ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں السریشن ہو سکتا ہے ماؤت السریشن یا تو کیونکہ یہاں میں ایک ریسرچ کی بات آپ سے کروں گا کہ ایک تین سالہ بچے کو جب دس ایمل کلوو آئل دیا گیا تو وہ تین گھنٹے کومہ میں چڑا گیا یعنی اتنا زیادہ اگر اس کے نقصانات ہیں اگر اس کو زیادہ مقدار میں آپ لیں گے تو اس کے نقصانات زیادہ ہو جائیں گے یہاں میں آپ کو جو ایڈلٹ دوز ہے یعنی جو بڑے ہیں جو دوز لے سکتے ہیں وہ دوز یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کو ایک لونگ چبا لیا کریں اس کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں اس سے آپ کو تمام فوائد بھی ملیں گے اور نقصان سے بھی بچے رہیں گے ویورز یہ تھا آج کا ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کا پٹن دبا دیں اور فرنڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ایچی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ